موسیقی قرض یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قرض یہ حقوق العباد میں سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنبن اللہ الدین شہید آدمی کے سارے گناہ دخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں قرض کے بوجھ کی وجہ سے راتوں کی نید اڑ جاتی ان کی نید نہیں آتی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنے میں اس مسئلے کو سمجھیں گے امام بخاری نے باقاعدہ ایک حدیث نقل کی ہے حدیث نمبر ہے چار سو ستاون اور اس حدیث کا جو باپ رکھا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا قرض کھایا ہوا ہے کسی کے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو قرض خواہ قرض دینے والا اس کا پیچھا کر کے مسجد تک جا سکتا ہے مسجد میں بھی تقادہ کر سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اور جگہوں پر ملتے ہی نہیں بھاگتے رہتے ہیں لیکن نماز کا وقت تو مسجد میں آ جاتے ہیں یہ باو ہے حدیث کے اوپر پہلے ہم حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حضرت کو قرض دیا ہوا تھا اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے تقاضہ کیا مسجد کے اندر یعنی مسجد نبی کے اندر تقاضہ کیا کہ میرا قرض ادا کرو انہوں نے کچھ بات کی جس میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی دونوں بات کرنے لگے قرض سے متعلق کہتا قرض دو دو کہ دوسرا کہتا نہیں دے پا رہا ہوں یا ابھی میرے پاس یہ نہیں دے سکتا ہوں صحابی رسول راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ فَرْتَفَعَتْ أَسْوَاتُهُمَا یہاں تک کی دونوں کی آواز بلند ہو گئی قرض مانگنے سے متعلق جو قرض مانگ رہا تھا اس کی بھی آواز بلند ہو گئی اور جو قرض ادا نہیں کر پا رہے تھے صحابی ان کی بھی آواز بلند ہو گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹے ہوئے تھے حجرے میں کہتا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی آواز اور تقرار کی آواز کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا آپ اپنے گھر میں بیٹے ہوئے تھے حجرے میں آپ نے جب دونوں کی آواز بلندو سنی تو بیٹھے نہیں رہے کہ چلو جو ہوتا ہے ہو جانے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور مسجد میں تشریف لائے آپ کو اخلاق دیکھئے آپ مسجد میں تشریف لائے اور کہنے لگے یا فنادہ یا قعب کہنے لگے اے قعب جو قرض مانگ رہے تھے صحابی ان کو مخاطب کیا کہنے لگے اے قعب صحابی رسول قعب رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں بولئے کیا بات ہے پہلے آپ نے ان کو مخاطب نہیں کیا جو قرض نہیں دے پا رہے تھے جو قرض مانگ رہے تھے پہلے آپ نے ان کو مخاطب کیا تو انہوں نے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ قعب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا لبیک اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں آپ کا حکم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا جو قرض مانگ رہے تھے دوسرے صحابی سے ان سے کہا کہ تم اپنے قرض کا اتنا حصہ یعنی آدھا معاف کر دو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آواز سنی ہوگی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دوسرے صحابی غریب ہیں ان کے پاس ادا کرنے کے لئے اتنا پیسہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے دونوں میں تقرار ہو رہی ہے تقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرض دینے والے کو یہ نصیحت کی اور حکم دیا کہ آپ اپنا قرض آدھا معاف کر دو جب ان سے کہا کہ آدھا قرض معاف کر دو تو انہوں نے فوراں کہا لقد فعل تو یا رسول اللہ اتباع رسول کا جذبہ دیکھئے اب یہ غصے میں مانگ رہے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا حکم آ گیا کہ اے قاب آدھا قرض معاف کر دو انہوں نے جواب میں فوراں کہا لقد فعل تو یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر میں نے آدھا معاف کر دیا اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا کم کھڑے ہو جاؤ اور آدھا کر دو آدھا تم آف ہو گیا آدھا تم آدھا کر دو تو یہ بڑی جامع حدیث میں بہت ساری بات ہیں اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس سے پتا جلتا ہے کہ اگر کوئی مقروض بھائی ہے تو ہمیں اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی مدد کرنی چاہیے مدد کی پہلی صورت اور سب سے افضل ترین صورت یہ ہے کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے آدھا نہیں کر پا رہا ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے تو اپنی جیب سے نوٹ نکال کر اس کو آدھا کر دے اس کا پورا قرض آدھا کر دے آپ کو بہت سواب ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مشکل میں پڑے ہوئے شخص کی مدد کرے گا تنگ حال کی مدد کرے گا تنگ دس کی مدد کرے گا اللہ تعالی اس پر آسانی فرمائے گا ایک مسلمان کی کوئی دنیا کی پریشانیوں میں سے پریشانی دور کر دے گا اللہ اس کے آخرت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرے گا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس موجود تو نہیں ہے اور سامنے والا بہت غریب ہے آپ فوراں ندا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا کہ چلو میں ذمہ دار ہوں اس کا آپ اس کو چھوڑ دو اس کو معاف کر دو وہ قرض جو اس نے آپ سے لیا ہے اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے آپ اس کو اتمنان دلا دو اس میں بھی بہت بڑا آج رہے یہ دوسری صورت ہوئی تیسری صورت یہ کہ آپ استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ آپ اس کا قرض معاف کر دیں یا مکمل ادا کر دیں تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے جو قرض ماغ رہا ہے اس سے سفارش کر کے ٹائم بڑھوا دیں اس کا کہ چلو اتنے ٹائم میں نہیں اتنے ٹائم میں ادا کر سکتے ہو تو اتنے ٹائم میں ادا کر اس سے پوچھ لیں آپ کہ بھئی آپ کتنے ٹائم میں ادا کر سکتے ہو کتنا وقت چاہیے کتنا پیسہ ادا کرنے کے لیے تو آپ اس سے وقت بھی بڑھوا سکتے ہیں اور چوتھی صورت جس کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے اگر وہ وقت بڑھانے کے لیے قرض کا مطالبہ کرنے والا راضی نہیں ہے تو اس کی چوتھی صورت یہ ہوگی یہ کہو کہ آپ کچھ حصہ معاف کر دو اس کے پاس بجارے کے پاس اتنی ہی طاقت ہے وہ اتنا ہی دے سکتا آگے نہیں دے سکتا آپ اس کا اتنا ہی حصہ معاف کر دو تو ان تمام صورتوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اگر کوئی آدمی کسی سے قرض مانگ رہا ہے تو اس کا حق ہے اس کو آپ منان نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ رسول کو دیکھا کہ اپنے دوسرے بھائی سے وہ قرض مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹا جھڑکا نہیں بلکہ ان کو نصیحت کی کہ کچھ حصہ معاف کر دو اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے اور وہاں کوئی تیسرا صاحب اثر موجود ہو طاقت اور قوت والا موجود ہو اس کو پتا ہو کہ یہ دونوں ہماری بات مان جائیں گے تو جھگڑا ختم کروا دینا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کروا دیا وہی پہ ایک کو کہا اپنا قرض کچھ معاف کرو اور دوسرے سے کہا اتنا عدا کر دو اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب کو معلوم ہے ہم کو بھی وار بار سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کے لئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لئے جنت میں گھر کی زمانت دیتا ہوں تو وہ گھر جنت میں کب ملے گا جب اپنا حق اللہ کیلئے ہم معاف کر دیں ہم کو پتا یہ میرا حق ہے وہ صحابی اگر چاہتے تو نہیں معاف کر سکتے تھے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا فوراں انہوں نے کہا لقد فعل تو یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر آپ کا حکم ہے میں نے آدھا معاف کر دیا اور اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرض کا معاملہ کتنا سنگین ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے مسئلے کو سنا تو فوراں باہر آگئے فوراں باہر آگئے اور ان دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرا دی اسی طرح سے اس سے ایک بہت ہی اہم اور بارک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غریب اور محتاج فقیر ہے ضرورت مند ہے اور آپ سے وہ کسی ضرورت کہتے ہیں پیسہ مانگ رہا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے ہم اس کو اتنا ہی دیں ضرورت سے زیادہ دے کر اس کو کاہل نہ بنائیں اس کو بھیق مانگنے کی عادت نہ ڈالیں اس کو یہ نصیحت کریں کہ آپ آگے کوشش کرو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب زیادہ پانے لگتا ہے آسانی کے ساتھ لوگ دیتے ہیں اور لوگ حاصل کرنے لگتے ہیں تو پھر ان کے اندر وہ عادت بن جاتی ہے گدہ گری کی لوگوں سے مانگنے کی آپ سے بھی مانگیں گے ان سے بھی مانگیں گے ان سے بھی مانگیں گے یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ آپ نے اس صحابی سے کہا کہ آدھا معاف کر دو اور پھر دوسرے صحابی سے کہا تم آدھا عدا کر دو تو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی دینا چاہیے بلا ضرورت اس کو دیں گے آپ جو کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اور زیادہ وہ مانگتے مانگتے حریص ہو جائے گا تو پھر اس کی عادت بگڑ جائے گی اسلام یہی تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ دینے والے کا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینے والا بنائے ہم کو خوشحال بنائے کسی کا مطابق نہ رکھے رب العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن